السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ویلکم تو میر چینل آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ بہت زبردست شب برات کی ویڈیو شیئر کروں گی جس میں میں آپ کو حرین کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس نے سارا دن کیسے گزارا اور کیسے اس نے بنی تیاری کی اور ساتھ میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی حلوہ، آلو اور مٹن کا سالن اور ساتھ میں مٹر پلاو اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے حلوہ بنا کر اس کو تقسیم کیا یہ تمام ویڈیو آپ اس ویلوگ میں دیکھیں گے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ حرین اب ریڈی ہو گئی ہے کیونکہ آج شب برات ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہے اور جو بلیک بلیک سے دیکھ رہا میں نے ٹائٹو بنوائے تھے کل سکول میں فن فیر تھا اس لیے تو یہ حرین کا فائنل لک حرین بالکل ریڈی ہے یہاں پر میں نے مٹن کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے یہ فریز ہوا وہ گوشت تھا تو میں نے اس کو کڑائی میں پانی ڈال کر اس کے اندر نمک ڈال کر اس کو پگلا بھی لیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح نیٹ بھی ہو چکا ہے یہ بیس طریقہ ہے آپ فریز کیا ہو گوشت کو نکالیں پانی میں رکھیں چولے پر چھنائیں اور اس میں نمک ڈال کر اس کو دس منٹ تک پکنے دیں اور یہ بلکل الہدہ الہدہ بھی ہو جائے گا اور بہت ساف ستھرا گوشت آپ کو ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ اور کلین وائٹ بوٹیاں ہو چکی ہیں اور یہاں پر ہمارا مٹن جو واش ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اور باقی کے سپائسز میں اس کے اندر شامل کروں گی یہاں اس کو ہم نے بنانا ہے شوربہ ٹائپ گریوی کی طرح ہم نے اس کو بنانا ہے آلو مٹن آج میں بنانے جا رہی ہوں کیونکہ آج شبرات کا دن ہے تو میں نے سوچے کہ اچھا سا کھانا بنایا جائے اس لئے میں آج بنا رہی ہوں مٹن آلو اور ساتھ بناوں گی حلوہ اور ساتھ بناوں گی رائس ان کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی اور میری ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیے ہولدر ٹوماتل ہی ہیں ون لارج پیاز لیا ہے ٹو ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے دو ادر سوز مرچے ہیں جن کو درمیان میں سکاٹ لیا ہے سپائسز جو ڈالنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ٹو ٹی سپون سرخ مرچے ہیں ون ٹی بل سپون کٹیوی سابوس سرخ مرچے ہیں تھوڑی سی حلدی ہے دھنیا پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ہے گرم مسالہ پاورڈر ہے اور نمک ہے یہ چیزیں آپ اس بے جائکہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے جو مٹن واش کر کے رکھا تھا یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈال دیں گے اور جلدی جلدی ہم اپنا جو یہاں پر میں نے تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب میں اس کو اس پر کوکر بند کر کے اس کو دس منٹ کے لیے جو ہچولے پر رکھ دوں گی تاکہ جو ہمارا مٹن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے اور واقعی جو نیکسٹ ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہی جھٹ پٹ یہ مٹن ریڈی ہونے والا ہے آپ میرے ویڈیو کو فل واش کرتے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ جلد جلدی کم وقت میں بہترین سا مٹن ریڈی کر سکتے ہیں اب میں اس کو چولے پر چڑھا دوں پھر میں آپ سے نیکسٹ بات کرتی ہوں اب میں بنانے لگی ہلوہ یہاں پر میں نے سوجی نکال لی ہے یہاں پر میں نے دو گلاس پانی لے لیا ہے پہلے ہم اس کا شیرہ ریڈی کریں گے اب یہاں پر میں نے کٹوری بھر کر اس کے اندر چینی ڈال دی ہے کیونکہ ہلمے میں جو میٹھا ہے وہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اب میں اس کے اندر چار ادر دلائچیں ڈال دوں گی اور اس کو ہم چولے پر چڑھا دیں گے اور تب تک اس کو پکائیں گے جب تک اس کا جو ہے شیرہ وہ ریڈی نہیں ہو جاتا اب یہ ہم نے چولے پر رکھ دیا اس کو میں پکنے دوں گی اب یہاں پر میں نے گری اور کشمش کٹ کر پانی میں بھگو دی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے واش ہو جائے اور یہ سوفٹ بھی ہو جائے اور یہاں پر جو سوجی ہم اس کو نکالتی ہوں جتنی میں نے پانی ہے میں اپنی اس کو یوز کروں گی کلوے کے لیے میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اور اس میں میں نے دو بڑے چمچ ہے جو گھی ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ الائچیاں شامل کروں گی یہاں پر الائچیاں تھوڑی سی خوشبو چھوڑنے لگ جائیں گی تو ہم اس کے اندر سوجی ڈالیں گے اور سوجی کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اب کڑھائی میں سے کشبو آنے لگ گی الائچی جو ہم نے ڈالی تھی اب ہم اس کے اندر بھر کر ایک کٹوری جو ہے سوجی کی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور تک تک بھونیں گے جب تک اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا یہاں پر ایک کٹوری اور شامل کی ہے یہاں پر مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے اور ڈال دی ہے اور تھوڑا سے اس کا اور گھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہاں پر میں نے سوجی اور گھی تھوڑا اور شامل کیا ہے کیونکہ یہ ہلڑا جو بن رہا ہے یہ ہم نے محلے میں لوگوں کے گھر بھیجنا ہے اس لئے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو تاکہ کم نہ ہو تو ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے سوجی بھون چکی ہے اب ہم نے جو شیرہ ریڈی کیا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے اب یہاں پر یہ شیرہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس پچی طرح ہم مکس کر لیں گے اب اسی شیرے کے اندر ہم ہلوے کو پکنے دیں گے بہت جلدی اور جھٹ پڑ یہ ہلوہ بھی ریڈی ہو جائے گا آپ کے سامنے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم نے یہ جو میوہ جات ریڈی کر کے رکھے تھے یہ بھی ہم اس کے اپر ڈال دیں گے اور ان تمام چیزیں ہم اچھی طرح سے پکنے دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے گھوم لینا ہے جب یہ پکنے لگے گا تو پھر اس کی بنائی اور تب تک گھومنا ہے جب تک اس کی شروع ہے وہ واپس نہ آجے یہ دیکھیں اس کا پانی خوش ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے اور یہاں پر ہمارا ہلوہ ہے جو وہ ہے ریڈی اس سے دو منٹ تک ہم اس کو گھومیں گے اور یہ مکمل ریڈی ہو جائے گا چلو جی یہ ہمارا ہلوہ جو ہے بن کر ریڈی ہے مٹن کو اس کا پانی خوشک ہونے مالا ہے جتنی در پانی خوشک ہوگا یہ مزید سوفٹ ہو جائے گا ریڈی کو میں نے پلیٹوں میں تقسیم کر دیا ہے اب ہم یہاں مختلی گھروں میں اس کو بھیجیں گے میں بنانے لگی ہوں رائس اور اس کے لیے میں بنانے لگی ہوں مٹر پلاو اس کے لیے میں نے ون جب بھر کر چمچ ہوتا ہے بڑا وہ ڈال دیا ہے گی کا اور ایک جو ہے پیاز لارسا اس کا ہوں میں نے کٹ کر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم کریں گے ڈارک براؤن پر مٹن جو ہے وہ گل چکا ہے اور اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے آئل اسی پوزیشن میں ہم اس میں آئل ڈالیں گے تاکہ جو پانی رہ گیا ہے وہ خوشک ہو اور ساتھ ہی اس کی جو گریوی ہے وہ اچھی سی بن جائے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو مزید تین سے چار منٹ اسی طرح پکنے دیں گے ہم پر اس کے اندر جو ہے کٹے ہوئے آلو وہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس کو ہم دھون لیں گے مٹن کے ساتھ ہی آلو کو بھی اب میں یہاں پر اس کے اندر سونس سابو دھنیا زیرا اور دارچنی شامل کر دوں گی اس کے اندر میں نے ٹماٹر ڈال دی ہیں دو عدد اور اس کو اچھی کر اسے ہم دھون لیں گے اب یہاں پر میں ادرک لیسن کا پیس شامل کر دوں گی اور سبز مرچیں یہ بھی ڈال دوں گی انتوں دوبارہ سے زیون لیں گے اب یہاں پر ہم اس کے اندر مٹر بھی شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سن کو اس سے دو منطق ہم زیادہ لیں گے آلو جو گوش ہم بنا رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی ہم نے تنا ڈالنا ہے کہ اس کی جو گریوی ہے وہ ہمیں گاڑی گاڑی مل سکے یا جتنی آپ نے گریوی رفنی ہے اتنا آپ ساپ کے پانی ڈال سکتے ہیں مام سپائسز ڈال کے پانی ڈال دیا ہے اور رائس بھی ڈال دیا تھے اب میں اس کو دم لگاؤں گی اب یہ ہمارے جو رائس ہم وہ بھی بن گئے ہیں بس اس کو 25 منٹ دم لگائیں کہ اس کے بعد یہ بلکو ریڈی ہوں گے یہ پر جالو گوشت ہے وہ تھوڑا سو اور اس کو گاڑا کرنا اور پی اس کو فائنل کر دینا ہے یہاں پر میں نے تمام ریزی